ملک بھر میں لاکڈاؤن کی باعث کاروباری براکز مکمل بن اب عید کی چھٹیوں کے بعد ہی کھلیں گے سن میں شاپنگ کے لیے دی گئی محلت ختم آج سے مکمل لاکڈاؤن ہوگا آخری دن بازاروں میں خریداروں کا رش لاہور میں ہفتے کو بھی چھوٹی بڑی تمام مارکٹس بند رہیں سرکوں پر ٹرافک بھی معمول چے کم رہی بینن اجلا ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت پردیسیوں کی اپنے شہروں کو روانگی کے لیے بسندوں پر رش لگا رہا نیشنل کمانن اپریشن سینٹر کا ملک بھر میں تعلیمی ادارے 23 مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق جائے سا اجلاس سے 18 مئی کو ہوگا وفاقی وزیرہ صدر امر نے کہا ہے کہ کرونا کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے نقل و حرکت پر 16 مئی تک بابندیوں سے پیدا مشکلات کا اندازہ ہے لیکن خطے میں کرونا کے حصے میں اضافے سے پیدا ہوتی خطرناک صورتحال میں ایسے اقدمات کرنا انتہائی ضروری ہیں ملک میں کرونا سے مزید 120 افراد انتقال کر گئے مزید 4,100 نئے مریض سامنے آئے 7 مئی کو 48,103 کرونا ٹیس کیے گئے مصبت کیسز کی شہرہ 8.5% رہی کراچی کے حلقہ اینے دو سون چاس میں زمنی انتخاب کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں بھی قادر خان مندوخیل کامیاب پیپلز پارٹی کی امیدوار قادر مندوخیل کی برطری بھی اور بڑھ کر 909 ووٹوں کی ہو گئی مسلمی قنون کی مفتاح اسمائل کے مزید 726 ووٹ مسترد شہباز شریف کو لاہور ائرپورٹ پر لندن جانے سے روگ دیا گیا لاہور ہائی کوٹ کا اجازت نامہ بے کا امیگریشن اکام نے کہا کہ ان کے سسٹم میں شہباز شریف کے نام اب بھی بلیک لسٹ پر ہی ہے شہباز شریف ڈیڑھ گھنٹے ائرپورٹ پر رکھے امیگریشن اکام کو عدالتی آقامات دکھائے سب بے سود رہا تو واپس گھر چلے گئے نائب صدر نونگ لیگ مریب نواز کا واقعہ پر نظار افسوس کہا کہ شہباز شریف کو اس طرح بیرون ملک روانگی سے روگنا عدالتی آقامات کی خلاف فرضی ہے نظر آ رہا ہے کہ سیلیکٹڈ کتنا خوف صدا شہباز شریف گیس ملا اور ہائی کوٹ کے تین رکنی بینچ کا نیب کی تفتیش پر واضح آدم اعتماد تفصیلی فیصلہ جاری لکھا کہ نیب نے اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف پر کینگ بیک یا ناجائز رقم وصول کرنے کا الزام نہیں ہے شہباز شریف کے آکاؤن میں ٹی ٹیز آرے کا بھی کوئی ثبوت نہیں دیا گیا عدالت نے لکھا کہ الزام ثابت کرنے کا بول فروسیکیشن پر ہوتا ہے شہباز شریف پر 26 کروڑ 90 لاکھ ربے کے غیر قانون یا 700 کا الزام لگایا گیا مگر ثبوت نہیں دیا گیا ان کے ذرائع آمدنی ثابت کرنے کے لیے نیب نے کوئی تفتیش نہیں کی نیب نے بے دلی سے شہباز شریف پر جنم ثابت کرنے کی کوشش کی مگر نیب ثبوت دینے کی ذمہ داری سے بھری نہیں ہو سکتا شہباز شریف کی فیملی آرکان کے ان کی زیرے قفالت ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا شہباز شریف شک کا فائدہ دیے جانے کے بھی اہل ہیں عدالت زمانت بعد اس گرفتاری کے کیس میں آسادی کے اصولوں پر آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے لاہور ہائی کورڈ نے شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کا حکم دیا مگر شہباز شریف کا نام ابوری کومیشن آکتی فیرس یعنی پی این آئی ایل میں موجود ہیں اس لیے انہیں ملک سے باہر جانے نہیں دیا گیا وزیر آزم کی مشیر براہ احتسام مرزا شہزاد اکبر نے جی او نیوز کی پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دفاتر اب عید کی بات کھولیں گے تو معاملہ دیکھیں گے مسلمی قنون کے ارغان پر ایف آئی کی دفتر پر دھاوہ بولنے کا بھی الزام کہا کہ مسلمی قنون والے بند دفتر میں درخواست پھینکر آ گئے ہیں شہزاد اکبر کا لاہور ہائی کورڈ کی فیصلے پر بھی تحفظات کا احسار کہا کہ زمانت کی مقدمے میں ایسا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا جس کا حتمی فیصلے پر اثر پڑ سکتا ہو شہباز شریف کے نام بلیک لسٹ سے نکالنے سے متعلق لاہور ہائی کورڈ کا مصدقہ تحریری حکم وفاقی سیکرٹی داخلوں کو بھیجوا دیا گیا ایک کوپی ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی ایمیگریشن کو بھی بھیجوا دی گئی ترجمان نون لیگ مریم آنگزیب کا کہنا ہے کہ قرائے کے ترجمانوں نے عدالتی فیصلے کی توہین کی بلیک لسٹ کا کوئی قانونی جواز نہیں حکومت نے شہباز شریف کو بیرون ملک چانے سے روک کر عدالتی حکم کی خلافت کی ایف آئی اے کی دفتر پر دعویٰ بولنے کے الزام کی بھی ترجمانے گئے تھے اور ہمیں وہاں بٹھا کر انتظار کر آکے درخواست لے لی گئی اگر ایف آئی اے کی دفتر پر حملہ کیا ہے تو اس کی ویڈیو سامنے لائے جائے حکومت سمندربار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں خریدنے کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا آرڈیننس کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت الیکٹرونک ووٹنگ اور بائیومیٹرک تصدیقی مشینوں کے لیے پائلٹ منصوبوں کی شکے تبدیل آرڈیننس کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتقبات میں سمندربار پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کے قابل بنائے گا الیکشن کمیشن کو الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں خریدنے کا بھی بابند کر دیا گیا پاکستان اور سعودی عرب کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق وزیراعظم امران خان کی ولی اہد شہزادہ محمد بن تلمان سے وان آن وان ملاقات بفوت کی سطح پر بھی مزاکرات پاک سعودیہ سپریم کارڈنیشن کانسل کے قیام سے متعلق معاہد سبیت پانچ معاہدوں پر دستخط سزای آفتہ مجموعوں کے تباتلے محولیات اور تبانائی منصوبوں کے معاہد شامل منشات اور ورکز ریکروٹمنٹ سمیت مفاہمت کی آداشتوں پر بھی دستخط دورے کا مشترکہ علامیہ بھی جاری دو طرفہ تعلقات سرکاری افتران اور نیچی شعبے میں روابط کو مزید فروغ دینے پر اتفاق وزیراعظم نے مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصل بھی وزیر خوشہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ معاہدے کی تحل سعودی عرب ترقیاتی فنڈ سے پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالر دے گا جو انفرسٹرکچر، آبی وسائل اور ہائی جو پاور منصوب پر خرش کے جائیں گے سعودی حکام سب علاقاتوں میں ہر شعبے میں آگے بڑھنے کا عزم کیا گیا سعودی حکام کے مطابق سعودی ویژن کی تقویل کے لیے انہیں ایک کروڑ افرادی قوت درکار ہوگی جس کا بڑا حصہ پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم نے وری اہد محمد بن سلمان کو پاکستان آنے کی دعوت دی جو انہوں نے خبول کر لی عید کے بعد عالی سعودی حکام پاکستان آئے گی شہمن پاکستان بیبل فارڈی بلاول بھٹے زرداری کا کہنا ہے کہ کرزوں کی جھوٹی مہم چلا کر پی ٹی آئی تیس سرب ڈالر سے زائد کا غیر ملکی کرزہ لے چکی عمران خان سخت شرائط اور کرزے لے کر اپنی آمدنی سے دس خرم روپے سیادہ خرش کر چکے حکومت کے شہنہ آخراجات 28 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں عمران خان نے ہر پاکستانی کے پونے دو لاکھ روپے کا مقروض کرنے کے لیے پچیس سال جدو جہت کی کرزوں کے سوٹ کی وجہ سے دفاع بجٹ کے لیے بھی پیسے نہیں چھے سو پچاس سرب روپے کی ترقیاتی پروگرام میں سے گیارویں ماہ چالیس فیصد رقم خرش ہو تو معاشی ترقی کے حداف کیسے پورے ہوں گے کوویکس پروگرام کے تعد کرونا ویکسین ایسٹرازینکا کی بارہ لاکھ تیس ہزار خوراکے پاکستان کو محصول اب تک کرونا ویکسین کی ایک کروڑ دو لاکھے قریب خوراکے پاکستان کو مل چکی انسی او سی کے مطابق سائنو ویکسین کو مزید دس لاکھ خوراکے کل پاکستان پہنچ جائیں گی انسی او سی کا تمام شہریوں بالخصوص ساٹھ سال سے زائد عمر کی افراد کو ویکسین لگانے کا مشورہ سیویل اسپتال کوئٹا میں ویکسینیشن کی سہولت چوبیز گھنٹے کر دی گئی ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے کہ ملک میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں کرونا کنا حومی ادارہ سہت کا عید پر بھی چھٹی نہ کرنے کا فیصلہ نائی ایچ حکام کے بتاوے کرونا ویکسین کی تیاری شروع کر چکے ہیں عید پر چھٹیوں کے باعث ویکسین کی تیاری میں تاخیر نہیں کرنا چاہتے ویکسین کی ٹیسٹنگ کے لیے پندرہ دن اہم ہے اس دوران کسی صورت چھٹی نہیں کی جا سکتی مئی کے قطاب تک ویکسین عوام کے لیے دستیاب ہو والدین کو گھروں سے نکالنے والی اولاد کو ایک سال تک قید جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی صدر عارف الوی نے تحفظ والدین آرڈیننس دوہزار اکیس جاری کر دیا آرڈیننس کے تحت گھر بچوں کی ملکیت ہونے یا کھرائے پر ہونے کی صورت میں بھی والدین کو نہیں نکالا جا سکے گا ظلہ محمد میں پانے کی ٹینکی کی دیوار گرنے سے سات بچے جانبھا کے ایک زخمی تیسی لمبار کے علاقے گمتے میں بچے وارٹینک کے قریب کھیل رہے تھے کہ وارٹینک کی دو دیوارے بچوں پر آنگیری جانبھا کھونے والے بچوں کی عمریں چار سے پارہ سار کے درمیان ہے لاہور کی جنرل اسپتال میں ڈاکٹر کے بھیس میں مریضوں سے فیز بٹوڑنے والا ملزم گرفتہ ملزم آتا سفر ڈاکٹر کا روب دھار کر امرجنسی وارڈ میں مریضوں کو لوٹتا رہا سی سی ٹی ویڈیو کے بدل سے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتا کلفٹن گراج میں سونار کی دکان میں جالی چوری کا کیس جیولی شاپ سے غائب مزید 6.8 کلو گرام سونا برامت کر دیا گیا پولیس کی مطابق سونا دو گرفتار ملزمان کی نشاندے ہی پر برامت کیا گیا ملزمان نے سونا خود چھپا کر چوری کا ڈراما رچایا تھا دونوں ملزمان کی درخواست مانت مسترد اس سے قبل پولیس نے شریک ملزم کے دفتر سے تین کلو سونا برامت کیا سیکرٹی تائینات ہونے کے بعد گریڈ 22 کے آفیسر کی تنخواہ قوم متحدہ کے آفیسر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں سرکاری ملازمین کو گھر ملازمین اور الانس تنخواہ کا حصہ شمار نہیں ہوتے افسران تمام سہولتوں کے باوجود تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں سرکاری آفیسر کو مختلف سہولتوں پر ماہانہ دو اور اب تیس کروڑو پے کے آفراجات آتے ہیں انسٹیٹوٹ فور ڈیولپمنٹ ایکنومکس کی ڈیپورٹ میں انکشار عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بودھ دونتیس سمدان مبارک کو اسلامباد میں ہوگا ملک بھر سے چاند کی رویت سے متعلق شہادت ایک اٹھٹھی کی جائیں گے مہکو مخصویات کا کہنا ہے کہ شوال کے چاند کی بیدائش بارہ مائی کو رات بارہ بجے کے بعد ہوگی اس لیے بودھ کو شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں پاکستان کا بھارت میں غیر مجاز افراد سے سات کلو قدرتی یورینیوم قرقی کے معاملے پر اظہار تشویش معاملے کی تفصیلی حقیقات کا مطالبہ رجوان دفتر خارج نے کہا کہ بڑی مقدار میں یورینیوم ریاستی کنٹرول سے کیسے باہر دستیاب تھی اس خلا کے نشندہ ہی ہونی شاہیے جس کے باعث ایسا ہوا ایٹمی مواد کی سیکیورٹی تمام ممالک کی افرادین ترجیح ہو فرانس میں ملک کی اقدار کے خلاف اجزی کرنے یا انتہا پسند قرار دیے جانے والے مہاجرین کو ملک بدر کر دیا جائے گا فرانسیسی وزیر داخلہ کا علاق کہا کہ اس سلسلے میں پہلی بار ریفیجی ایجنسی کو آقامہ جاری کر دیے گئے ہیں جرائے میں ملوث اور انتہا پسند سلسلے جانے والے غیر ملکیوں اور پناہ گزینوں سے ان کا اقامتی اجازت نامہ واپس لگے